پیارے دوستو اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ تباہمی لوگ خیرے سے ہوں گے ایک سو چار واہ عرصے عالی حضرت آپ تباہمی لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے ٹی ٹی ایس اور رزا فورس کے تقریباً پندرہ سو والنٹیر سمبھالیں گے عرصے رزوی کی کمان سجادہ نشی نے لوگوں کو ذمہ دار یہاں باٹ دی ہے کیا ہے معاملہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عرصے رزوی کی تمامی طرح کی اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل پر بنے رہے ایک سو چار واہ عرصے رزوی صحیح طرح سے مقمل ہو جائے اس کو کرانے کے لیے درگاہ حضرت مولانا سبحان رزا خان اور سبحانی میاں نے عرص پرباری کے ذمہ داری راشد خان کو صحبی ہے ساتھی ساتھ ان کے نگرانی میں عرص کے سبی رسمیں آدھا کی جائیں گی عرصے رزوی میں دیش بدیس سے آنے والے لا خوز ظاہرین علماء اکرام سجاد اگان کی خدمت وعد اقبال کے لیے اس بار پندرہ سو والنٹیئر کی ٹیم تیار کی گئی ہے جو شہر کے چپے چپے پر تینات رہے گی اور زلہ پرشاسن کے ساتھ مستدی اپنے کام کو انجام دے گی آپ کو بتائیں درگاہ و اسلامیہ انٹر کالیج لنگا خانہ اسٹیج پنڈال پوچھتاچ کاریل کے علاوہ ریل بے جکشن سیٹی اسٹیشن سیٹیلائیس روڈویز بس اسٹینڈ بیاری پوڈھال دولمیاں کا مزار چوپلا چورہہا چوکی چورہہا شامت گنج کتب خانہ تمامی جگہوں پر ٹی ٹی ایس کے والنٹیئر تینات کی جائیں گے دنیا پر سے آنے والے علماء اور شہرہ کی تقریر جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں نگرانی کے لیے حضرت سبحانی میاں نے مفتی عاقل مفتی سلیم نوری ان تمامی لوگوں کو ذمہ داریاں سوپی ہیں یعنی کہ اگر بات کی جائے تو تمامی لوگوں کو الگ الگ ذمہ داریاں درگاہ کی زانب سے سوپ دی گئی ہیں جس سے کہ لوگ اپنا کام جو ہے اچھی طرح سے اور مضبوطی کے ساتھ کرے کیونکہ ارسل رزوی میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیش بدیش سے بھی لوگ آتے ہیں اور ملک ہندوستان کے تمام ہی صوبے سے لوگ بریل شریف ترگاہ اعلی حضرت پر آنے لگتے ہیں اور اس وقت ہم آپ کو بتا دیں کہ کافی تعداد میں لوگ جو ہے وہ آنے بھی لگے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ بہار ہے گجرات ہے اسام ہے ممبئی ہے دلی ہے اس کے علاوہ اور جو اسٹیٹے ہیں راجستان وغیرہ بہار سے بھی لوگ آنے لگے ہیں اور تو اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آوٹ آف کنٹری سے بھی کافی تعداد میں لوگ اس مرتبہ عرصہ اعلی حضرت میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں عرصہ اعلی حضرت عرصہ رزوی کافی زیادہ شان و شوقت کے ساتھ منایا جانے والا ہے اس مرتبہ عرصہ میں کافی تعداد میں لوگوں کے شریک ہونے کے اندازے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے کورونا جیسی مہا میماری کی وجہ سے لوگ عرصہ رزوی میں شریک نہیں ہو پائے تھے لوگ عرصہ اعلی حضرت میں شریک نہیں ہو پائے تھے لیکن اس مرتبہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ عرصہ اعلی حضرت میں شریک ہونے والے ہیں یقینا دوستو ساتھیوں آپ لوگ بھی عرصہ اعلی حضرت میں ضرور ضرور شریک ہوں مولا تعالی آپ لوگوں کی تمامی طرح کی پریشانیوں ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے دور فرمائے تمامی طرح کی بیماریوں سے آپ لوگوں کو نجات فرمائے تو آپ لوگ ایک سو چار سے ایک سو چار اعلی حضرت میں ضرور ضرور آئیں تمامی طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں موسیقی